اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے آخری نبی اور حادی بنا کر معبوز کیا تاکہ تمام مخلوقات تک پیغام حق پہنچایا جا سکے تمام انبیاء کرام سے اللہ نے وحی کے ذریعہ کلام کیا نزول وحی ایک مخصوص اور غیر معمولی کیفیت ہوتی ہے جس کا ادراک عام انسان نہیں کر سکتے یہ عظیم منزلت پر فائز نبیوں سے رابطہ کا ایک خاص طریقہ الہی تھا وحی کے معنی کلام اور خطاب کرنے کے ہوتے ہیں یعنی اللہ کا اپنے نبیوں کی طرف نازل فرمانا نزول وحی کی صورت میں اللہ اپنے پیغمبروں سے برہ راست کلام فرماتا ہے یا کسی خاص فرشتے کو فرستادہ بنا کر بھیجتا ہے لہذا گزشتہ نبیوں کی طرح اللہ نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہلی وحی کا آغاز کیا اور انہیں عظیم کام کے لیے منتخب کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چالیز برس کے ہوئے تو دنیا سے دل اوگ گیا اور آپ مکہ کے پہاڑوں میں گوشہ نشی ہو گئے وہاں آپ خلوت میں کئی کئی راتیں عبادت میں گزارتے پھر توشہ لینے گھر آتے اور واپس ان غاروں میں چلے جاتے ماہ رمضان کی ایک رات جب آپ غار حیرہ میں ذکر و فخر میں مجبور تھے تو آپ پر پہلی وحی کی اتدہ ہوئی حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھیچا کہ میری طاقت جواب دے گئی پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھیچا یہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی پھر اس نے کہا کہ پڑھئے میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھیچا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھئے اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھئے اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیہ کرنے والا ہے پس یہی آیتیں آپ جبریل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غارِ حرہ سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا آپ حضرتِ خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو لہٰذا آپ کو کمبل اڑھا دیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ حضرتِ خدیجہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے آپ کی اہلیہ حضرتِ خدیجہ نے آپ کی ڈھارز بنائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ تو اخلاقِ فاضلہ کے مالک ہیں آپ تو کمبے پرور ہیں بے قصوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں مفلیسوں کے لیے آپ کماتے ہیں اور مہمان نوازی میں آپ بے نسال ہیں اور مشکل وقت میں آپ عمرِ حق کا ساتھ دیتے ہیں ایسے اوسافِ حسنہ والا انسان یوں بے وقت زلت و خاری کی موت نہیں پاسکتا پھر حضرتِ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو آپ کے چچازاد بھائی تھے اور زمانہِ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے لہٰذا انجیل کو بھی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے جب ورقہ بن نوفل کو یہ سارا باقیہ سنایا گیا تو وہ بے اختیار بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی دے کر بھیجا تھا کاش میں آپ کے اس اہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کے قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تاجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے ورقہ کہنے لگے ہاں یہ سب کچھ سچ ہے مگر جو شخص بھی آپ کی طرح عمر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے حریص بن حشام نامی شخص نے نبی سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر وہی کیسے نازل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی نازل ہوتے وقت ہوتی ہے اور وہی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاک گزرتی ہے جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر فرشتے کے ذریعہ نازل شدہ وہی محفوظ ہو جاتی ہے اور کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں حضرت آئیشہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی کو دیکھا ہے کہ آپ پر وہی نازل ہوئی اور جب اس کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی وہی